موسیقی وقفے سے باپسی پہ خوش آمدید ناظرین ہم نے بچپن میں یہ محابرہ سنا تھا کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس ٹوٹا بارہ آنے لیکن یہاں پہ اسیمبلی کا اجلاس ہوا چوبیس روزہ اجلاس ہوا اور یہاں پہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس ٹوٹا تین کروڑ سے بھی زیادہ کا اب یہ خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ چوبیس روزہ اجلاس جو پنجاب اسیمبلی کا ہوا ہے حالی میں اس کے اوپر جو خراجات آئے وہ تین کروڑ سے بھی زیادہ کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رکن پنجاب اسیمبلی میاں نصیر احمد صاحب موجود ہیں مستنی نون سے ان کا تعلق ہے پی پی ایک سو پچپنج سے وہ منتقب ہوئے ہیں نزیز صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے صرف چوبیس روزہ اجلاس ہے اور انڈ جو اس کا ہوا وہ یہ ہوا کہ جی اگلی کاروائی ملتوی ہو گیا کیونکہ قورم پورا نہیں ہوا قورم ٹوٹتا رہا اور اجلاس ملتوی اور اس کے اوپر جو خرچہ ہوا وہ تین کروڑ سے زیادہ کا ہو گیا کیا کہیں گے یہ صحیح ہے عوام کے حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا تین کروڑ روپیہ لگ گیا اور حاصل حصول کچھ نہیں ہوا اس میں تھوڑا ایشو یہ ہے کہ سمجھنے والی جو بات ہے کہ ایک جو اسمبلی ہے اس کے اندر اپوزیشن اور حکومت کا اپنا اپنا کردار ہے جو انہوں نے اپنے حوالے سے ادا کرنا ہے حکومتی بینچز کے حوالے سے چودہ کے قریب بل پیش ہوئے جس میں ایڈنسیشن کے حوالے سے بل تھے اور اس کے علاوہ اور بھی خفی زیادہ لیجسلیشن کی لیجسلیشن تھی یونیورسٹیز کے بل پاس ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہیلٹ پہ بحث ہوئی ایگری کلچر پہ بحث ہوئی یہ جو کام تھے بطور اپوزیشن کے جو جام میں انہوں نے تنقید کرنی تھی نسی صاحب بہت صحیح فرما رہے ہیں کہ بل پیش ہوئے بحث ہوئی یقیناً عوام کی بہتری کے لیے بحث ہو رہی ہوگی لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھبیس و اٹھتیس حاضریاں لگیں اور کئی ایسے راکین تھے جو حاضری لگاتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے اور کورم اس وجہ سے ٹوٹا رہا اور کورم ٹوٹنے کی وجہ سے اجلاس ملتبی ہوا اور ملتبی ہونے کا ہمیں جو سادہ مطلب سمجھاتا ہے کیونکہ ہم عوام کو یہ چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں وہ سادہ مطلب یہ ہے کہ حاصل اصول کچھ نہیں ہوا مباہسے آپ کریں جو بھی کریں ان سے کچھ نکلا نہیں اور اس کے اوپر تین کروڑ کا خرچہ جس میں یقیناً آپ سیملی کا حصہ ہیں میمبر ہیں آپ کے اخراجات بھی ہیں سٹاف کے اخراجات بھی ہیں تو آپ کیا کہیں گے بھٹی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے نسی صاحب سے میرے صاحب صرف میں ایک چیز یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کورم جو ہے اس کو منٹین کرنا یا اس کا بنائے رکھنا جو ہے وہ تو ہم نے تو یہی سیکھا ہے جی کہ جو رولنگ پارٹی یا حکمران جماعت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے چیف بہیپ جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے جس طرح رانا محمد ارشد صاحب ہیں اس کی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورم بنائے رکھیں یہ منگل کو جس دن پرائیویٹ میمبرز ڈے ہوتا ہے اس دن تو کورم کسی صورت پورا نہیں ہوتا اور کورم جو ہے غالباً ترانوے لوگ ہوتے ہیں میع صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو جی لیکن ارسلان صاحب اس میں جو اہم بات ہے جو اسمبلی کا کورم ہے یہ ڈیک کورم ہے دونوں کے لیے اپوزیشن کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی لیکن اصل بات یہ ہے کہ تین سو ستر کے سکریمن عوان عوان کے اندر کورم کا جو ٹوٹنا ہے اور بل خصوص اس دن جب پرائیویٹ میمبرز ڈے ہو یہ تھوڑا کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ میں برملہ اقرار بھی کرنا چاہوں گا کہ لیجسلیشن کے حوالے سے ہماری ذرا اسمبلی میمبرز کی دلچسپی بڑی لیمیٹیڈ سی رہی ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ابھی تک ہماری چاروں صوبوں کی اسمبلیوں میں جو پروپر لیجسلیشن کا ایک ترکہ کار ہے اور اس ترکہ کار کے حوالے سے جو میمبر کوفسیلیڈیز ہیں شاید اس حد تک افیلیبل نہیں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف ڈیٹ دو سال پہلے کیونکہ ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد صوبائی اسمبلیوں کو خود مختار بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی خود مختار بنانے کی تو آج محبود رشید صاحب پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے وہ کیوں نہیں کرنے دی گئی اسمبلی سے باہر جی 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 وہ آپ کہہ رہے نا کہ مطلب اسمبلی چیمبرز کی بات ہو رہی ہے سر نہیں جی نہیں نہیں اسمبلی کے پریس کانفرنس کے لیے اسلام بھٹی صاحب ماشاءاللہ وہاں پہ ان کا کافی آنا جانا ہے ان کو اندازہ ہے کہ باہر پروپر ایک فورم بناوا ہے جا کے جہاں حکومتی یا اپوزیشن کے ارکان پریس کانفرنس کر سکتے ہیں اسمبلیوں کے اندر کسی قسم کی کسی کو اجازت ہونی ہے کہ وہ اسمبلی کے ایک فورم ہے اس کے اندر اپنا پریس کانفرنس کر سکیں سو جہاں وہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں ان کو اجازت ان کو کیا کسی کو بھی نہیں مل سکتی تھی سو میرا یہ خیال ہے کہ گرنیدی طور پر جس ڈیکورم کیا آپ بات کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے فورمٹ پر آتے ہیں ہمارا پروگرام کا فورمٹ یہ نہیں ہے کہ ڈیکورم کیا ہے کیا نہیں ہے ہماری سیدھی سی جو بات ہے وہ عوام کے لیے اور بنا معذرت عوام کے لیے بات ہے تو عوام کو کیا لگے ڈیکورم کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم اس سوال سے دوسری طرف آتے ہیں سیر یہ جب اس طرح کا اجلاس ہوتا ہے اسیمبلی کا تو جو چھٹیاں ہوتی ہیں چوبیس روزہ اسے کہا گیا جس میں سے چودہ نشستیں ہوئیں دس دن میں جو ہیں وہ چھٹیاں بھی آ گئیں اور جو تین روز پہلے اور تین روز بعد کے معاوضے بھی آ گئے تو صرف چوبیس روزہ تو نہیں ہے یہ تو چودہ روزہ ہے لیکن اس کے اوپر خرچہ چوبیس دنوں کا ڈال دیا گیا ہے آپ کیونکہ عوام کے نمائندے ہیں تو آپ اس حوالے سے اس کا جواب دیں کہ کیوں چودہ نشستیں ہوئیں چوبیس روز کا جو ہے اس کے اوپر اخراجات ہو گئے اور پیسے کہاں سے لئے گئے یقیناً عوام کے پیسے سرکاری خزانے میں سے لئے گئے آپ کی کیا جذبات کیا ہیں اس معاملے پر بلکل ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ میمبر جو باولپور سے بھی آتے ہیں سادکابات سے بھی آتے ہیں جنہوں نے جیس دن اگر منڈے کو سمبلی کا سیشن تو انہیں ایک یا دو دن پہلے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے دوسری بات کہ اگر فرائیڈ کو سیشن ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جاں دو دن کی ٹریولنگ کر کے پھر وہ واپس جائے اور پھر واپس دوبارہ آئے سو اس لیے یہ دن بیچ میں شامل ہوتے ہیں دس پروڑ کی ایک سمبلی ہے تو میرا نہیں خیال کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی انہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے تو پھر جو لاہور والے ہیں وہ ہی کہہ دیں کہ ہم نہیں پیسے لیتے ہیں ہم تو اسی شہر کے ہیں لیکن آپ لوگ بھی سر لے لیتے ہیں بینا معذرت یہ بات ہم کر رہے ہیں کیونکہ عوام کا پیسہ ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ جائے ہو دوسری طرف سے چھوٹے سٹاف کو تین سو رپے روزانہ اور دوسرا سٹاف اب مجھے نہیں پتا یہ دوسرا سٹاف کیا ہے اس کو سات روز پہلے اور سات روز بعد میں اضافی عزازیہ جو ہے دیا جاتا ہے جب بھی اسیمبلی کا اجلاس ہوتا ہے سیر یہ کیوں بھی آ جاتا ہے اب اس کا تو یہ جواز نہیں ہے نا کہ وہ دور سے آتے ہیں وہ تو وہیں کام کرتے ہیں علی صاحب بلکل جواز مجود ہے وہ عزازیہ بلکل ٹھیک دیا جاتا ہے اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو تو وہاں بے ضرور جا کے دیکھئے گا صبح ساڑھے سات بجے سٹاف آ جاتا ہے اور رات گئے تک اسیمبلی کی تمام کاروائی کو کتابی شکل میں لکھتے بھی ہیں اور اس کو محفوظ بھی بناتے ہیں تو سیر انہیں تنفائی نہیں ملتی بہت بڑا بزنس ہے جس کے اندر انہوں نے مختلف سوالات ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ کو بھیجنے ہوتے ہیں اوور نیٹ بھی لگاتے ہیں اپنی چھوٹی کا دن بھی وہ ادھر ہی گزارتے ہیں تو میرا نہیں خیال تین سو روپے یا چار سو روپے میں سر چھوٹے سٹاف کی تو بات ہی نہیں کر رہا تو میں دوسرے سٹاف دوسرا سٹاف یقیناً افسران کی بات ہے سر آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے آپ خود ایک بزنس مین بھی ہیں اگر آپ یہ جو پیسے کا استعمال ہے عوام کے پیسے کا استعمال اگر یہ آپ کی جیب کا پیسہ ہو تو آپ کیا اس طرح ہی لگانا پسند کریں گے حلی میں بھی عوام ہوں عوامی بوٹوں سے منتقل ہوکے ہیں میں بھی عوام ہوں عوام کا بار بار جناب ذکر کر رہے ہیں اسی عوام کے بوٹوں سے آئے ہیں اور انہی کے بوٹوں کے لیے ہم جاگر سمبلی میں بیٹھیں اور اس نظام میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں بھائی جن وہ بھی اسی عوام کا حصہ ہے تو اگر آپ اوورال کیلکولیشن کریں تو میری ذاتی آرہ میں اصل جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس حملی میں بیٹھ کے کام کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے رادر کے کسی کو تین سو روپے کم ملتے ہیں یا زیادہ ملتے ہیں اس کے بجائے یہ بات آتی نہیں صرف بلکل آپ بلکل بجا فرمارے ہیں کام کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر زیادہ ہمیں بحث کرنی چاہیے لیکن جب تین کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے اور کام کا نکلتا کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں سے پھر تو سر یہ سوال بنتا ہے کیوں نہیں بنتا میرا نہیں خیال ایسی بات ہے سر بالکل آپ صحیح بنوارے ہیں سر جو چند ہزار روپے میں مہینہ گزارتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے یقیناً آپ کے لئے سوال عام نہیں ہوگا نجی صاحب میاں نسیر احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں شریک ہوئے ناظرین میاں صاحب نے کہا ہے آپ نے بھی سنایا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل ایسے نہیں ہے میاں صاحب کو میں چلے گئے لیکن میں نے ان سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ کیا انہوں نے جو یہ اتنے سارے تین سو اکتر کا ہاؤس ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں کبھی انہوں نے بل پڑا ہے کہ یہ جو قانون میں ترمیم آ رہی ہے یہ چار لائنوں کی ترمیم اس کا مطلب کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے منقصان کیا ہے کتنی عوام کو فائدہ کیا ہے کتنا منقصان ہے وہ نہیں انہوں نے پڑا بیرو چیف لاورنیز آپ کا بہت شکریہ اور بلکل صحیح فرمایا کہ انہوں نے وہ بل پڑا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے جتنا پیسہ خرج کیا گیا اس کا فائدہ اتنی پیسے کا ہے یا نہیں اگلی بات ہم کریں گے ناظرین لیکن وقفے کے بعد اور تھوڑا سا وقفہ